بارش اور اس کے بعد سڑکوں پر پڑی آلائشوں نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے داموں کی قلی کھول دی ہے میر لاہور نے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا کہتے ہیں نگراند حکومت کی ساری توجہ تقرور و تباکلے پر تھی پرنس ہی جاری نہیں کیے گئے مزید بتائیں گے عمران ملک آج ہی برکل اس وقت ہم جیٹی لوٹ پر موجود ہیں اور یہاں پر بڑی عید کا بڑا پران اتنا زیادہ بلندو باغ دعوے کیا جا رہے تھے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے جبکہ یہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں مین جیٹی روڈ ہے اور اوفلز بھی نظر آ رہی ہیں انتریہ بھی نظر آ رہی ہیں اور جانوروں کا فضلہ بھی نظر آ رہا ہے یہاں پر کوئی بھی گاڑی اس وقت موجود نہیں ہے اور یہاں پر میر لاہور کرنے اور ٹائر مباشر جبید تمام یونین کونسلٹ سے ہوتے ہوئے یہاں پر بھی پہنچے ہیں لاہور کی جو گندگی کے دعوے میر صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہم لاہور کو صاف کریں گے پرعظم منائیں گے میر صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لاہور میں اس پر اتنی گندگی ہے میر صاحب کیا ہوا لاہور جو ہے آج گندگی کی وجہ سے بلکل مانت بڑھ گیا جبکہ لاہور تو بغاد کا شہر ہے پھولوں کا شہر ہے اور اس حوالے سے آپ بھی بہت دعوے کر رہے تھے لاہور ویسٹ مینمنٹ کمپنی بھی بہت دعوے کر رہی تھی چیئرمین بھی بہت دعوے کر رہے تھے آج کیا ہوا کوئی طریقہ انصاف کی گورنمنٹ آگئی ہے آپ کے پاس اختیار نہیں رہے کیا یہ وجہ تو نہیں ہے یہ باتیں تو ساری آپ کو پتا ہے کہ اختیارات کس کے پاس ہیں کس کے پاس نہیں ہیں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ آج لاہور بہت گندہ ہو گیا ہے اور کچھ دل کرتا کہنے کو دل نہیں بھی کرتا کہ میرے لاہور کے بہت سارے علاقے یہ تیم ہو گئے ہیں میں گانج مغلپورا سے گسا ہوں سکارنو بازار اس کے بعد سو وڑی سو وڑی سے ہوتا ہوا میں کوٹلی عبد الرحمان سے باہر نکلا ہوں اور یہاں اندر تو بے تحاشا گند ہے اب جب میں جیٹی روڈ کے اوپر آیا ہوں اور آپ بھی تینکیو ویری مجھ یہاں پہلے سے کھڑے تھے اب آپ دیکھ لیں یہ مین روڈ ہے ایک طرف یہ وہ اورنج لائیڈ ہے جس کے اوپر گلے اور شکوے ہو رہے ہیں اور آج بھی یہ چمک رہی ہے اور رک گئی ہے یہ سڑک کا سٹینڈرڈ دیکھیں یہ باغ اور باغیچے شالہ مار باغ کے باہر دیکھیں اور یہ گن دیکھیں تو یہ معاظنہ آپ خود کر لیں آپ کے کیمرے کی آنکھ جو ہے میں نے کئی دفعہ کہا ہے یہ تو ایک ویپن کا کام کرتی ہے حالات دکھا دیتی ہے میرے تو پی ایم ایل این کا ہو سکتا ہے جھوٹ بول دے مگر آپ کا کیمرہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو کل ہم نے بہت مربوط پروگرام ہمیں بتایا گیا تھا الڈیوی ایم سی کی طرف سے ڈیپٹی کمیشنر صاحب بیٹھے تھے اور سیکریٹری صاحب نے بڑی سختی سے یہ کہا تھا کہ آپ نے اس کو ساپ کرنا ہے پچھلے سال دو میلین چھوپرز تھے اس دفعہ اکیس لاکھ یعنی کہ پچھلی دفعہ بیس لاکھ دے اس دفعہ بتایا گیا اکیس لاکھ پچھلی دفعہ ساڑھے تین سو بلکہ تین چھتی سو کے قریب سزوکی ہائر کی گئی تھی اس دفعہ بھی اتنی ہائر کی گئی ہیں میں تقریباً پانچ یوسیوں سے آیا ہوں اور اگر آپ پانچ پیک اپس پر یوسی لگائیں تو پچیس ہونی چاہیے تھی اس وقت علاقے میں تو کم از کم دس ضرور نظر آنی چاہیے تھی دوسری ہو سکتا ہے کلیکشن پوائنٹ پہ گئی ہوں ایک آئی ہے جب ہم اس سے باہر نظر لکھ رہے تھے اور وہ بھی کس وجہ سے ایک ڈم ٹرک آیا ہے نظر جو کہ اوپلز کو چھوڑ گیا اور یہ شاید اس وجہ سے کہ سینئر مینجر جو ہیں الڈیوی ایم سی کے یہ میرے سامنے بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں بار بار ٹیلی فون کر رہے ہیں اور ابھی ہم اسے پونے دو گھنٹے ہو گئے ہیں ایک صدوقی کے علاوہ ایک ڈمپر آیا ہے جس نے وہی سالیڈ ویسٹ اٹھا ہے میر صاحب میر صاحب میر صاحب ذمہ دار کون ہے میں بھی ہوں مگر آپ میر بھی ہیں نون لکھ اپنی جگہ انتظامی امور پہ میر آپ بھی ہیں اس کو لہور کا ذمہ آپ بھی ہیں آپ پر بھی ہیں مجھے بتائیں کہ ذمہ دار آپ بھی ہیں اور کون کون ہے لیکن الڈیوی ایم سی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی میں نے آپ کو مثال دیا ہے سینئر بینیجر میرے ساتھ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں یہ بار بار فون کیے جا رہے ہیں زونل آفسر کا پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چائنا سکیم میں ہے میں اتر پی جاؤں گا ابھی میں نے تو آج سارا دن پھر رہا ہے ٹھیک ہے میں تو اسی ایک علاقے کو دیکھ کے رونے والا ہو گیا ہوں کہ الڈیوی ایم سی بھی کو مر گئے ہیں کیا کیا ان کو فنڈ نہیں ملے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لفافے بھی خریدے گئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ سزوکیاں بھی ہائر کی گئی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ڈیڑھ از آر کے قریب بڑی گاڑیاں بھی ہائر کی گئی ہیں بٹ ویر آر دوز وحیکل میر صاحب کی باہت سنی آج میر صاحب برس بھی رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بٹ ویر آر دوز وحیکل دس اس مائی قویسٹن یہ میر لاہور ہیں کنڈنٹ ٹائیڈ مباشر جو ہے جی